اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم یونٹ سکس میں پیج نمبر سکسٹی نائن پر گرامر کے پورشن میں دیئے گئے جیرنڈ کے بارے میں پڑھیں گے جیرنڈ کیا ہے جیرنڈ is that form of verb which ends in ing and has the function of a noun جیرنڈ verb کی وہ فارم ہے جو کہ ing پر ختم ہوتی ہے اور ناؤن کا کام کرتی ہے یعنی جیرنڈ ایک verb form ہے جس کے ساتھ ing لگتا ہے یعنی verb کی first form کے ساتھ ing لگانے سے اور اس کو as noun استعمال کرنے سے جیرنڈ بنتا ہے اب اس کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ verb کیا ہوتا ہے verb action word ہوتے ہیں یعنی کام کا کرنا ہونا وغیرہ جو ہے وہ verb کہلاتا ہے action کہلاتا ہے example دیکھتے ہیں I jog every morning اس میں jog جو ہے وہ verb ہے action word ہے کہ میں ہر صبح jog کرتی ہوں یعنی jogging کرتی ہوں یا کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ میرا action شوکر ہے یہ word کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں لیکن بعض اوقات ہم action کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ action perform نہیں کرتے ہیں یعنی یہاں پر تو action perform کیا گیا اگر میں نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے صرف تو میں کیسے کروں گی کہ jogging is one of my favorite ways to exercise کہ jogging جو ہے وہ exercise کرنے کا میرا favorite طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اب یہاں پہ jogging میں کر نہیں رہی jogging کی بات کر رہی ہوں اوپر جو example تھی وہاں پہ action perform کیا گیا یہاں پہ action کی بات کی گئی jogging تو یہ جو ہے verb کی first form کے ساتھ ing لگا اور noun میں تبدیل ہو گیا کیونکہ یہاں پہ action perform نہیں کیا گیا اس action کی بات ہو رہی ہے اور یہ as noun use ہوا تو یہ gerund ہو گیا تو verb کی first form کے ساتھ ing ہو اور وہ as noun ہو تو وہ gerund کہلاتا ہے اسی طرح آگے ہے I love jogging یہاں بھی jogging کی نہیں جا رہی صرف اس کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو I love jogging میں jogging جو ہے وہ جیرنڈ ہو گیا کیونکہ یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے اور وہ as noun استعمال ہو رہا ہے تو یہ جیرنڈ کہلائے گا ایک اور example دیکھتے ہیں I absolutely love singing اب یہاں پہ singing گانا گانے کی بات نہیں ہو رہی کہ گانا گایا جا رہا ہے یہاں پہ گانے کو perform کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ singing as verb use نہیں ہوا as verb تب use ہوتا جب میں کہتی کہ she is singing a song beautifully she is singing a song وہاں پہ singing جو ہے وہ as verb use ہوتا وہاں پہ وہ singing کام perform کر رہی تھی singing کا کام ہو رہا تھا گانا گایا جا رہا تھا یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے i absolute love singing کہ مجھے singing بہت پسند ہے تو یہاں پہ یہ noun کے طور پر استعمال ہوا تو یہ gerund ہوا but performing in public makes me really nervous کہ public میں perform کرنے سے میں بہت nervous ہو جاتی ہوں اب یہاں پر perform کیا نہیں جا رہا performing کی بات ہو رہی ہے کہ public میں perform کرنے سے کیسا فیل ہوتا ہے مجھے تو performing جو ہے یہاں پر noun کے طور پر use ہوا اور یہ gerund ہوا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کی اس کو آپ نے خود solve کرنا ہے میں بھی آپ کو send کروں گی اس کے ساتھ پھر آپ نے tally کرنا ہے آپ ان کو خود سے بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں جو میں send کروں وہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں جیرنٹ کے sentences بنانے جیرنٹ کو complete کرنا ہے وہ سارا آپ نے دیکھنا ہے